اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو ہمیں بات کریں گے آرٹیکل 136 سے لے کے 138 تک چھوٹے چھوٹے یہ آرٹیکلز ہیں لیڈنگ کوسچن کو یہ ڈیل کرتے ہیں قانون شہدت آرڈر کی میں بات کر رہا ہوں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈنگ کوسچن ہوتا کیا ہے اور اس سے کب پوچھا جا سکتا ہے لیڈنگ کوسچن وہ کوسچن ہوتا ہے جو کسی ویٹنس کو سجیسٹ کیا جاتا ہے ڈیزائیڈ آنسر مثال کے طور پہ ایک گواہ کو یوں کوسچن پٹ اپ کیا جاتا ہے کہ یہ جرم تم نے کیا ہے یہ چوری تم نے کی ہے اب آپ نتیجہ ارخص کر کے اس کو سجیسٹ کر رہے ہیں اس کے پاس آپشن کیا ہے ہاں یا نہیں جہاں بھی جواب کی آپشن صرف ہاں یا نہیں ملی جاتی ہے وہ لیڈنگ کوسچن ہے جب آپ کوئی کنکلوزیو آنسر پوٹ اپ کر رہے ہیں تو وہ لیڈنگ کوسچن ہوتا ہے دوسری لفظوں میں لیڈنگ کوسچن وہ کوسچن ہوتا ہے جو کسی بھی گواہ کو آنسر سجیسٹ کرتا ہے اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ جواب دے اچھا اب یہ تھوڑی سی سکی میں بزاعت کر دوں کہ صرف کوئی سبجیکٹ سجیسٹ کر دینا اور اس میں کوئی جواب سجیسٹ نہ ہو یا کوئی سپیسیفک ٹھنگ اس میں نہ ہو جو جواب وہ لینا چاہ رہا ہے تو وہ لیڈنگ کوسچن نہیں کہلائے گا وہ سجیسٹیو کوسچن ہے جس کا ایم یہ ہے اوبجیکٹ یہ ہے کہ وہ ڈیزائیڈ آنسر وٹنس کے موہ سے نکلوا لے ٹیسٹ اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں بڑا کنکلوزیف سا ٹیسٹ ہے کہ ہاں اور نہیں کا جواب جہاں پہ بھی لیا جاتا ہے وہ جنرلی لیڈنگ کوسچن ہوتا ہے ہم پہلے مثال بھی اس کی دے چکا ہوں تو وہ لیڈنگ کوسچن کہلائے گا جہاں پہ آنسر سجیسٹ کر دیا جاتا ہے اچھا کچھ میں اور اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کچھ انسٹانسز کوٹ کر دیتا ہوں لیڈنگ کوسچن کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی قواہ سے آپ پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام محمد فیصل ہے اور والد کا نام خدا بخش ہے اب آپ نام سجیسٹ کر رہے ہیں اس کے پاس ہاں یا نہیں کے علاوہ آپشن نہیں ہے زیادہ تو یہ ہوگا لیڈنگ کوسچن یا اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ فلان جگہ پہ رہتے ہیں یہ لیڈنگ کوسچن ہے آپ خود جگہ بتا رہے ہیں سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں رہتے ہیں وہ جواب اپنی مرضی سے دے آپ سجیسٹ کر رہے ہیں ایک جگہ یہ لیڈنگ کوسچن ہے یا اس کو کہہ دینا کہ آپ فلان شخص کے یا فلان میکمے میں ملازمت کرتے ہیں یہ لیڈنگ کوسچن ہے سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں ملازمت کرتے ہیں آپ جواب سجیسٹ کر رہے ہیں نا اس کو تو اس طرح کا جو سوال ہوگا وہ لیڈنگ کوسچن ہوگا میں اب ان آرٹیکلز کو ریڈ اوٹ نہیں کر رہا چھوٹے چھوٹے سے آرٹیکل ہیں اور بیسک سے ہیں کوئی زیادہ ان سے آپ کو سمجھ آنے والی نہیں ہے میں اس کی وضاعت ویسے ہی کر رہا ہوں تو آپ یہ ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ کونسپٹ آپ کا آج کلیر ہو جائے گا اب لیڈنگ کوسچن کب پوچھا جا سکتا ہے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جب کوئی ایڈوارس پارٹی اس پہ اوبجیکٹ نہ کرے اگر پارٹی اوبجیکٹ کرے گی تو پھر فیصلہ عدالت کرے گی دوسرا عدالت کی اجازت سے پوچھ سکتے ہیں تیسرا کروس اگزیمینیشن میں پوچھ سکتے ہیں اچھا کروس اگزیمینیشن میں بھی لیڈنگ کوسچن اس وقت علاوہ ہے جب وہ انٹرڈکٹری نیچر کا ہو انڈیسپیٹڈ ہو یا آل ریڈی سفیشنٹلی وہ اس کو پروف کیا گیا ہو کسی میٹر کا تو پھر اس کے بارے میں کوئی لیڈنگ کوسچن آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا اب سوال یہ آتا ہے کہ لیڈنگ کوسچن صرف کروس اگزیمینیشن میں علاو کیوں ہیں اس کو اگزیمینیشن ان چیف اور ری اگزیمینیشن میں کیوں نہیں علاو بڑا بیسک سا پرنسیپل ہے کہ کوئی بھی پارٹی اپنے گواہ کو لیڈ نہیں کر سکتی اگزیمینیشن ان چیف ہو رہا ہے گواہ کا بیان آپ خود آپ کا گواہ ہے آپ ریکارڈ کرو رہے ہیں آپ جو مرضی اس سے ریکارڈ کرویں وہ جو مرضی مو سے کہے گا وہ لکھا جائے گا آپ لیڈ کرنا علاو نہیں ہوگا اپنے گواہ کو لیڈ نہیں کیا جا سکتا اس لیے کروس اگزیمینیشن میں تو ہو سکتا ہے آپ کا گواہ ہے نا آپ اس کو جو کچھ اس نے ایویڈنس دینی ہے جو کچھ اس سے کلوانا ہے آپ کو اس کو پہلے ہی کافی فیڈ اپ کر کے لے آئے ہوں گے پھر لیڈنگ کوسچن کیوں اس لیے کیونکہ اس گواہ پہ کروس اگزیمینیشن والی پارٹی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو وہ لیڈنگ کوسچن کر سکتی ہے اچھا جو اس کا بیسک پرنسیپل ہے وہ یہ ہے کہ جنرلی جو پارٹی کسی وٹنس کو انٹریڈیوز کرتی ہے لے کے آتی ہے وہ وٹنس اس کے لیے باعث ہوتا ہے اسی یہ کہنے پہ چل رہا ہوتا ہے تو فیکٹ ڈگ آؤٹ کرنا نکال کے لے آنا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے لیڈنگ کوسچن پوچھا جائے دوسری بات یہ ہے کہ جو پارٹی وٹنس کو لے کے آ رہی ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج ہے بنسبت اس کے جو اس کو نہیں لے کے آ رہے دوسری پارٹی ہے آپ ایک گواہ کو لے کے آ رہے ہیں اس کو آپ جس طرح مرضی اس سے جو چاہے سٹیٹمنٹ دلوا سکتے ہیں تو آپ کو ایک ایڈوانٹیج آسل ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی لیڈنگ کوسچن ضروری ہے تاکہ وہ پھر پیرللی اس کو ایکل کیا جا سکے دونوں کی سٹیٹ کو اور اس کو اچھی طرح انٹرگیٹ کیا جا سکے وٹنس کو اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تو وٹنس سے فیوریبل اسی سٹیٹمنٹ دیکھے جائے گا دیکھیں اب لا کچھ کے ہمارا دین کچھ کے لیکن وٹنس تو عدالت میں جو کہتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں تو اس کو ڈگ آؤٹ کرنا ہم کسی شخص کے ایمان کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے بیٹھ کے کوٹ میں کہ جنہیں یہ بندہ پریزگار آدمی ہے نیک آدمی ہے سچ بولتا ہے یہ سچی بولوگا اس نے تو اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے بھی لیڈنگ کوسچن ضروری ہے اب لیڈنگ کوسچن کب نہیں پوچھا جا سکتا examination in chief میں نہیں پوچھا جا سکتا re-examination میں نہیں پوچھا جا سکتا اچھا اس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے لیکن کوٹ کی اجازت سے اگر کوٹ اجازت دے دے تو آپ لیڈنگ کوسچن پوچھ سکتے ہیں دوسری پارٹی object نہیں کر رہی تو آپ examination in chief میں بھی پوچھ سکتے ہیں باقی otherwise آپ اس میں وہ نہیں پوچھ سکتے اچھا کب پوچھ سکتے ہیں examination in chief میں کون کون سے ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں جب examination in chief اور re-examination میں یہ پوچھا جا سکتا ہے جہاں پہ matter کو introductory nature کا ہو یا undisputed matter ہو کسی شخص کی یا think کی شناکت کا مملہ ہو identification کا مملہ ہو اب contradiction کیلئے بھی پوچھ سکتے ہیں مطلب ایک witness نے statement پہلے کو دے رکھی اور دوسرا witness آیا ہے آپ نے اس کی statement پہلے والے کے ساتھ contradict کرنے کے لئے اس کو leading question پوچھ سکتے ہیں کوئی شخص بھول گیا ہے واقعہ اس کی memory کو help کرنے کے لئے اس کو lead کیا جا سکتا ہے hostile witness پہ leading question پوچھا جا سکتا ہے جو گواب منعرف ہو جاتے ہیں بہت زیادہ complicated matters ہیں کوئی entries ہیں books کی اس کے حوالے سے accounts کے حوالے سے کوئی شخص آ کے بیان دے رہا ہے یہ اس کے علاوہ کوئی complicated nature کا معاملہ ہے جس کو اتنا زیادہ یاد رکھنا complete نہیں ہے تو اس صورت میں بھی leading question پوچھا جا سکتا ہے تو یہ چھے basically exceptions آپ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ آپ اس کو examination in chief میں بھی پوچھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے object کی کہ object کیا ہے obviously اس کا جو object ہے وہ cross examination میں سچ کو dig out کرنا ہے کہ حقائق کیا ہے actual اور impeach کرنا ہے accuracy کو credibility کو جو general value of evidence ہے کہ کوئی شخص جو جھوٹ بول رہا ہے اس کی accuracy نہیں ہے اس کی credibility نہیں ہے یہ establish کرنے کے لیے leading question پوچھا جاتا ہے sometimes اس کو shift کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے جو بھی fact ہے burden ہے اس کے لیے بھی leading question پوچھا جا سکتا ہے تو یہ اس کا basic object یہ ہوتا ہے اب leading question میں یہ indicate ہونا چاہیے answer جو بھی real exposed fact ہے وہ indicate ہونا چاہیے اور اپنا desired answer اس کے mouth میں fit کرنے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو وہ leading question ہوتا ہے hopefully یہ سارا concept آپ clear ہو گے ہوگا چلیں اس کو read out بھی کر دیتے ہیں any question suggesting the answer which the person putting in wishes or accept to receive is called leading question میں already explain کر چکا ہوں when leading question must not be out leading question must not be out if objected by the adverse party be asked in examination in chief or re-examination with the permission of the court the court shall permit leading question as to matter which are introductory or undisputed or which have in its opinion been already sufficiently proved when leading question may not be may be asked leading question may be asked in Quran's examination یہ law تھا کہ میں نے آپ کو already اس پہ وہ ڈیٹیل میں بات کر دی hopefully ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک الگرمی آپ کو پسند آئیuf ویڈیو mamm millimeters یقول انشاءاللہ